موسیقی کیا بنے پھر؟ ہم آلیا میڈم سے مل کر آ رہا ہے نا ابھی وہ بولتی ہے ہم آتی ہے بھی وہ ادھر آئیں گا وہاں یہاں آئے گا یا پھر پہلے ہمارے گھر پہ آئے گا ہرے بولتا کیا ہے وہ کچھ کریں گا یا نہیں سب کیسا ٹھیک ہو بٹا ہمارا بچہ پہ تو کیس بن گیا ہے اماں مجھے پتہ ہے میں جانتی ہوں کہ اس پہ یہ الزام لگ رہا ہے اور ہم اس پہ یہ الزام جھوٹ ثابت کر کے رہیں گے ہم گریب لوگ کیسا ثابت کرے گا کیا ہوا کوئی ثبوت ملا کچھ پتہ چلا اے نکام ملا وہ بنابرک ہے نا ٹیکسی کا پوٹینج لینے دیکھو کب ملتا ہے ہاں ایسے یہ آئیڈیا اچھا ہے اس سے کم سے کم پتہ تو چلے گا کہ اس لڑکی کی ساتھ ہوا کیا ہے موٹا موٹا لین سورہ کانکے تھا اس کا ساپ پتہ لگ رہا تھا رات بر سویا نہیں ہے اچھا تو پھر اس لڑکی کا قتل بھی اسی رہا تویا تھا ہم کو شک ہے اس معاملے میں نادر شامل ہے ہاں میری بیٹی بڑی حساس ہے اور بہت کم مکس اپ ہوتی ہے لوگوں سے یہ شروع سے ہی ایسی تھی پہلے کم تھی لیکن اپنی ماں کے مرنے کے بعد کوئی زیادہ ہو گئی ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ جلدی بھار آ جائے اس ٹرانس سے بس آپ کے خیال میں یہ اتنا سا کام ہے آپ کا جو آپ نے کر لیا اور سارے کانونی تقاضے پورے ہو گئے رائٹ میڈم جب مدہی کہہ رہا ہے کہ قاتل یہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہم ارے غیرے کو ڈھونٹے رہیں جس کا ہمارے پاس کوئی سراغ ہی نہیں ہے آپ کے مدہی کے چکر میں کوئی انسان ناہد فاسی پہ چڑ جائے ظاہر ہے بھائی اب مممہ ہی بناتی ہے نا کھانا تو ہمیں ان کا تھوڑا خیال تو رکھنا چاہیے اچھا اور مممہ کا خیال رکھنے کے لیے ہم بیٹیاں اروج کو کہہ رہے ہیں کہ تم سیکھو تو بھائی اروج کی شادی ہو رہی ہے نا وہ تو ہماری بھی ہوگی کبھی نہ کبھی اس کی بارات تو دروازے پہ ہیں اسے زیادہ سیکھنے کے ضرورت ہے اڑے ہم تم کو بھولا لہ ہمارا کہانی سیم ٹو سیم ہے کیگا مادر وقت آب 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 سیدھ آب ہمارا بات تو سنو یار کی بولو آب ہمارا کہ آپ کو کو گاڑی کب ملیں گا آب ہم کو بھی اپنا ڈاکٹرنی کو بارم دکھائی نای میڈم سوری میڈم آپ کو ہمارا وجہ سے اتنا زحمت ہوا مجھے آپ کے یہاں دیکھ کے بلکل اچھا نہیں لگا میڈم ہمارا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ سب کو سازش ہے پیسر مجھے آپ پہ یقین ہے آپ ایک بوکسر ہیں قاتل آپ نہیں ہو سکتے میڈم اگر ہم بوکسر نہ بھی ہوتا تب بھی ہم کسی کا قتل نہیں کر سکتا ہوں اچھا پریشان نہیں ہوں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلائے گا میں آپ کے گھر بھی گئی تھی آپ کی اممہ اور دادا سے ملی ہوں بچارے بہت پریشان ہو رہے تھے تسلی دیئے میں نے انہیں ہمم پریشان ہو رہے ہوں گا دادا بھی پریشان تھے فیصل دادا سمجھتا رہے دل بڑا ہے اس کا وہ سمجھتا ہے چیزوں کو چلیں ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں فیصل میں رشان مت ہوئے گا پلیز کوئی نہ کوئی حل نکلائے گا انشاءاللہ میڈم آپ کا بہت شکری اللہ حافظ اللہ حافظ دیکھس دادا یہ سیٹ نا ہم کو شروع دین سے اچھا نہیں لگتا ہے آرے یہ سیٹ جو ہے نا بڑا دل پینک ہے آرے کالا میں اس کو بول بھی دیا ہوں آرے کیا مولتا ہے ساتھ تم نے اس کو بول بھی دیا ہے آرے اور نہیں تو کیا ہم درتا بڑتا نہیں ہوں ہم جو دل میں آتا بول دیتا ہوں اس کا پون آرہا ہاں سیٹ کچھ پتہ چلا آہ سیٹ وہ بھی تانے گیا ان کے ساتھ کن کے ساتھ اڑے وہ ہی وہ شاید اور دلاور کے ساتھ گیا ہے وہ شاید اور دلاور کو جانتی ہے آپ جانتا ہوئیں گا جب ہی تو گیا ہے تمہارا مطلب ہے کہ وہ فیصل کو چھڑوانے کے لئے گئی ہے سیٹ ہم کو تو یہ ہی لانگ رہا ہے اوہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس کی دوستی ہے ان سے اور وہ ہمارے خلاف گئی ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا سامنا بھی سددام خان کے ساتھ ہے سیٹ اس کا بھی کچھ کرنا ہے کیا نہیں 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 اما در ایسا کچھ نہیں تم چانتے ہو مجھے وہ اچھی بہت لگتی ہے وہ اپنا ڈاکٹر نہیں نہیں ہے وہ بھی اپنے ڈاکٹر نہیں نہیں ہے اے وہ ہم اپنے اچھا لگتا ہے لیکن اپنے اپنے اچھا لگتا ہے اے ہمارا کاری سیب تو سیب ہے سیٹ میں کچھ بھی کہانی نہیں رہنے دوں گا تمام کہانیوں کو سچ کر کے دکھا دوں گا کیونکہ میں تو آدمی وہ ہوں جو کہانیوں میں سچائی کا رنگ بڑھتا ہے اور تمام کہانیوں کو سچ کر دیتا ہے تو آج ہم نے غور سے دیکھا تو کچھ اندازہ ہوا ہاں آئے سیٹ پورا بات تو بولنا پول بول اور سیدھا دل میں اتر گئی آئے سیٹ آئے ہم کبھی یہی آل ہے آئے ہم تم کو بولا لا ہمارا کہانی سیم ٹو سیم ہے آئے ٹھیک ہے نادری بھائی ہمیں فون رکھتا ہوں آئے سیٹ آئے ہمارا بات تو سنو یار بولو آئے وہ سیٹ ہم کو گاڑی کپ ملیں گا آئے ہم کو بھی اپنا ڈاکٹر نے کو بھرم دکھائیں آئچہ آئچہ میں تمہیں گاڑی کل بھی جوا دوں گا ابھی تھوڑے دن تم یہ استعمال کرو پر میں تم کو نہیں بھی دلواتوں گا ٹھیک ہے آئے یہ بھی چلیں گا آئے بھائی کپ ملیں گا آئے 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 جب تک تک تجل سے باہر رہا تو ملے گی نا تجھو نہیں گئی آئے ہمارا گاڑی تو آئے ٹیک ہے اس دا تم نے اس کو بھرمارم دیا نا اچھا کیا ہے آئے یہ میڈم نے کیا عرکت کیا ہے یہ ساری باتیں تو ہم لوگ بھی کر سکتے تھے اس نے تو صرف بحث کی ہے اور وہ ہمارا ویڈیو دکھایا ہے آئے اب ہم اس کو دھمکی تھوڑی دے سکتا ہے کہ اس کو یہ تھوڑی بول سکتا ہے کہ تم نے کام ٹیک سے نہیں کیا تو ہم تمہارے کلاب کاروائی کرے گا آئے ہم کو لگا تھا کہ وہ کوئی اوپر سے فون کرائے گا اور ہمارا دوست چھوٹ جاوے گا لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا آئے دلاور تم سمجھا نہیں ہے ابھی میڈم نے صرف بات کیا ہے کل وہ وکیل کرے گا اور کل تک وہ پولیس والا جو ہے وہ بھی ڈھونڈے گا نا ٹیکسی والے کو تم اچھے کا امید رکھو سب اچھا ہی ہوگا آئے اللہ کرے ایسا ہی ہو بے آئے تم اللہ سے بہتری کا توقع رکھو آئے یار ہم کو لگ رہا ہے سب کچھ لیٹ ہو رہا ہے اگر لڑکی کے بھائی نے کسی کو فون کر دیا تو ہمارا دوست تو پس جائے گا بہت پاورفل آدمی ہے وہ آئے میڈم سے بڑا توڑی ہے اچھا ہم ہم کل تک انتظار کرتا ہے اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم کچھ جا کر وکیل کو کروالے گا نا اچھا ہمارا ایک بہت بڑا میچ ہونے والا ہے اگر ہم نے اچھا کھیلا تو ہمیں پاکستان ٹیم میں جگہ مل جائے گا آئے کبھی میچ؟ اگلے ہفتے مگر ہم بہت ٹینشن میں ہیں ہم کو نہیں لگتا ہم سے پرفارم ہوئے گا تم پریشان نہ ہو سب اچھا ہوگا ہمارا دوستیں چھوٹ جائے گا اللہ سب بہتر کرے گا وہ کو بائک لے کے آ رہے ہیں اڈے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ہم کو سب پتا ہم کو مت سمجھا بس تو کوئی کام دندہ کر تانے کچہری کے چکر میں اپنی عمر ضائع کرے گا بے فکر ہو جاؤ اببا بہت جلدی کوئی خوشکبری ملے گی پاتا نہیں کب سنائے گا جب ہم مر جائے گا جب با خدا کا واسطہ ہے ایسا باتیں اپنا موں سے نہ نکالا کرو جو مجھے پتا ہے آپ اس کے اگین سے جا رہے ہیں میری بہن کا قتل ہوا اور میں جانتا ہوں کہ کس نے قتل کیا ہے لیکن آپ ہیں کہ مجھے اصل قاتل سے ہٹا کے کسی اور طرح بھٹکا رہے ہیں اتنے پیسے لیاں اپنے دوسری پارٹی سے انصاف کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے سر میں اپنی ڈیوٹی امانداری سے کرتا ہوں لگتا تو نہیں ہے کل فرکان جمال کی بیٹی آئی تھی ضرور وہ اپنے ساتھ بریف کیس بھی لائی ہوگی میں بتا نہیں کیوں بیٹے بیٹے ہم کو یہ خیال آ گیا خیال کیا آ گیا ہم کو اندر سے لگتا ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان ہے پھر پریشان ہو جاتا ہے ہم کو دلاور نے بولا ہے کہ بہت بڑی فوتبال تیم میں وہ کھیلیں گا ہمارے آلات بدل جائیں گے تم بیٹھ کے کھائیں گا میں ہم بھی تو یہ ہی چاہتا ہوں بڑاپا تھوڑا آرام سے گزار لوں موسیقی ارے کیا بنا تم لوگ دوست کا؟ باپ اللہ کا جو مرسی اللہ بہتر کرے گا ارے کیا بنے گا؟ تم کو پتا نہیں ہے وہ کتنا طاقتبر ہے آج کل پیسے کا زمانہ ہے جو جتنا پیسہ لگائیں گا سب لوگ اسی کا ہو جائیں گا دنیا میں سب کچھ نااک نہیں ہوتا ہے ارے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ہم کو سب پتا ہے ہم کو مت سمجھا بس تو کوئی کام دندہ کر تانے کچہری کے چکر میں اپنی عمر ضائع کرے گا بے فکر ہو جاؤ اببا بہت جلدی کوئی خوشقبری ملے گی پتا نہیں کب سنائے گا جب ہم مر جائے گا اب؟ با خدا کا واسطہ ہے ایسا باتیں اپنا موں سے نہ نکالا کرو بڑے موت کا کوئی عمر نہیں ہوتا اچھا کسی وقت بھی آ جاتا ہے موت اببا تم فکر نہ کرو ہم بہت جلدی پاکستان ٹیم میں شامل ہو جائے گا اب تم بیٹھ کے کھانا آیاشی کرنا بس اللہ کرے تیرا بات سچ ہو جلدی ہو جائے سب موسیقی پیسل اللہ شاید تو موسیقی ہڑے کیا ہو شاید؟ تو برباپسی آ گئے؟ اے ہاں نا یہ بار بار سنتری سے بھی پریشانی ہو رہی ہے اجازت لینے میں لیکن سب کہہ رہیے تھے؟ وہ ہم گر گیا تو نوشین نے بولا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو ہم کھانا لے کے آ گیا شاید ایسی ٹائم پر بھوک کس کو لگتا ہے؟ بول تو ٹیک رہا ہے لیکن جو تم نے کیا ہی نہیں ہے کیا پائدہ اس کا تکلیف خود کو دینے گا؟ اے تم اللہ پر بھروسہ رکھو سب ٹیک ہو جائے گا اگر کچھ کہاؤ گے پیاؤ گے نہیں تو پھر پیمار پڑ جائے گا نا تم؟ گلو چلے چلو بھائی ٹائم ہو گیا ہم چلتے ہیں ہم ناشتہ بھی لے کے آئے گا زبا موسیقی اڑے کیا ہوا؟ سبھی سبھی کن سوچے نے تم کو پکڑ لیا ہے؟ مچھلیاں کیا پکڑیں گا ہاں؟ شاید بولے شایدنو ہم کو آج بہت ڈر لگ رہا ہے پریشانی اس بات کا ہے کہ دلاور کچھ کرتا نہیں ہے ہم سمجھا نہیں تم کو پریشانی یہ ہے کہ دلاور کچھ نہیں کرتا یا؟ ہم کو لگتا ہے کہ ہمار پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہم کو کچھ ہو جائیں گا سوچتا ہوں پھر دلاور کیا کریں گا؟ اگر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو تم لوگ کے لیے تمہارا پریشانی ہو جائے گا تم ابھی بودھا بھی ہو گیا ہے کیا کام کرے گا؟ گزارہ کیسے کرے گا؟ اڑے کچھ نہیں ہوں گا تمہیں سہتمند ہے ماشاللہ ہم آج ہی تمہارا ستکا اتاریں گا میں نے بتا نہیں کیوں بیٹے بیٹے ہم کو یہ خیال آ گیا خیال کیا آ گیا ہم کو اندر سے لگتا ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان ہے پھر پریشان ہو جاتا ہے ہم کو دلاور نے بولا ہے کہ بہت بڑی فوتبال تیم میں وہ کھیلیں گا ہمارے آلات بدل جائیں گے تم بیٹھ کے کھائیں گا میں ہم بھی تو یہ ہی چاہتا ہوں بڑا پہ توڑا آرام سے گزار لو فکر مت تھا میرے بیٹے پہ بھروس آ رکھ ہم کو بھی لگتا تھا کہ دلاور کچھ نہیں کریں گا لیکن ہم کو کسی نے سمجھایا کہ تمہارا دلاور بہت بڑا کلاڑی بن جائے گا آلات بدل جائیں گے تم بھی بیٹھ کے کھائیں گے اور ہم بھی بیٹھ کے کھائیں گے اچھا کس نے بولا تم کو یہ اب یہ بات رہنے دو بس تم چائے پیو پکر نہ کرو سب ٹیک ہو جائیں گا موسیقی 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 کیا کہہ رہے ہیں اسیچو صاحب آپ آپ نے اب تک فائر نہیں کی صدام صاحب اگر اصل میں پوچھیں تو مجھ تو یقین ہی نہیں آرہا کہ یہ قتل فیصل نے کیا ہے ہمیں تو یہ سازش ہی لگتی ہے کیا ثابوت آپ کے پاس کی یہ سازش ہے سر آپ خود سوچئے کہ کوئی کسی کو کیسے اپنے گھر میں قتل کرنے کے بعد لاش کو گلی کے کونے پر رکھائے گا آپ کو یہ کچھ فلمی ڈراما سا نہیں لگ رہا اس نے قتل کیا اور وہ قتل کرنے کے بعد چاہتا تو اس لاش کو اپنے گھر بھی رکھ سکتا تھا یا کسی ندی کنارے جا کے پھیک سکتا تھا لیکن لاش کونے پر رکھ کر گلی کے اور وہ اپنے گھر میں آرام سے سوچ سکتا ہے تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے خود اپنے بہن کے خلاف سازش کی ہے دیکھیں صدام صاحب میرا مطلب یہ نہیں ہے ممکن ہے یہ کسی اور نے کیا ہو یہ کسی اور کے سازش ہو جس کا آپ کو بھی نہ پتا ہو کیسے پتا نہیں ہوگا مجھے جو مجھے پتا ہے آپ اس کے اگینس جا رہے ہیں میری بہن کا قتل ہوا اور میں جانتا ہوں کہ کس نے قتل کیا ہے لیکن آپ ہیں کہ مجھے اصل قاتل سے ہٹا کے کسی اور طرح بھٹکا رہے ہیں کتنے پیسے لیاں آپ نے دوسری پارٹی سے انصاف کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے سر میں اپنی ڈیوٹی امانداری سے کرتا ہوں لگتا تو نہیں ہے کل فرکان جمال کی بیٹی آئی تھی ہے ضرور وہ اپنے ساتھ بریف کیس بھی لائی ہوگی تب ہی آپ نے ایف آئی آر نہیں کی میری ایک بات کان کھول کر سن لیں اگر آپ نے زبردستی ایف آئی آر کٹوانے کی بات کی تو اس سے آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا اور پھر فیصل بھی آرام سے باہر آ جائے گا اس میں پھر آپ ہی کے لیے مسئلہ ہو جائے گا اگر آپ زور دیتے ہیں تو میں ایف آئی آر کٹ دیتا ہوں لیکن میری بات غور سے سنیں اس سے آپ کا کیس بہت کمزور ہو جائے گا دیکھیں فیصل بھی باہر آ جائے گا اور اصل قاتل بھی آرام سے بچ جائے گا کیسے باہر آ جائے گا فیصل اور کیوں باہر آ جائے گا جبکہ ہمارے پاس آئی وٹنس ہے جو آپ کا آئی وٹنس ہے نا وہ پہنے بھی اس تھانے میں کئی وارداتوں میں آ چکا ہے سمجھ رہا ہوں میں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں فیصل کے لیے ویسے کیا ثبوت لائی تھی آلیا دیکھیں مقتولہ اکیلی لیاری سے ٹیکسی میں گئی ہے اس وقت فیصل اس کے ساتھ نہیں تھا اور وہ اسے ٹیکسی میں بٹھا کر واپس آ گیا دیکھیں یہ ساری فٹیج ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالی ٹیکسی ڈرائیور جلدی مل جائے گا اصل میں وہ ہی آئی وٹنس ثابت ہوگا اس قتل کا اگر وہ بھی مارا گیا ہو تو اور فیصل نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا ہو کہ راستے سے واپس آ جائے اس طرح جانا صرف ثبوت بنانے کیلئے ہو پھر دیکھیں وہ ٹیکسی ڈرائیور تو زندہ ہے کیونکہ وہ تھوڑے دن پہلے ٹیکسی سٹینڈ پر دیکھا گیا ہے اور جہاں تک ثبوت بنانے کی بات ہے اور یہ بات ٹیک ہے تو پھر لڑکی نے ٹیکسی راستے میں روکی ہوگی یا پھر اسی ٹیکسی والے سے کہا ہوگا کہ مجھے واپس لیاری چھوڑ دو یہ بات ہو سکتی ہے سر آپ حوصلہ رکھیں ہم فیصل کو نہیں چھوڑ لیں ٹیک ہے بس حدام صاحب آپ بے فکر ہو جائیں اور ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں ہم کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیں ٹیک ہے پھر لیکن بڑا بہت کام مام ڈھونڈ لو اتنے لیے ایسے پارک بیٹھنا اچھا بات نہیں ہوتا ہے ویسے آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ انتظار بینا بہت بڑا کام ہے اور یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن دیکھیں ہم پھر بھی کتنی نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں اڑا مجھ کو تمہارا نہیگ نیتی اور ایمانداری پر پورا بھروسہ ہے دیکھر نہ کرو ہم آ جائے گا بات تو آپ کا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کو پولیس والا ڈونڈ ہے ہم کو خود اس کو ڈونڈ کر ٹکانے لگانا ہوئیں گا لیکن نادر بھائی تمہیں یہ کام پولیس سے پہلے کرنا پڑے گا پر ایک بات اور تم نے میرے ساتھ دونمبری کی ہے لہذا اب تمہیں گاڑی تو نہیں ملی تمہارا کیال ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق معلوق نہیں ہے پتہ نہیں ہو بھی سکتا ہے شاید وہ بہت چلاک آدمی ہے اسی نے پسایا ہوگا اس کو اور ہم کو تو لگتا ہے اسی نے اپنے بہن کو مروایا ہے بلکہ ہم کو تو پورا یقین ہے کہ اسی نے مروایا ہے اور الزام اس پر ڈال دیا اس نے ایک تیر سے دو شکار کیا ہے ہلو جی شاہد صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے مادرت اس دن ہمارا پون آ رہا تھا تو ہم اٹھا نہیں سکا آپ کی فون کال سے زیادہ تو میں نے آپ کا انتظار کیا دو تین دن میں پارے گو کر چکر لگائے گا تمہارے پاس مسئلہ حل نہیں ہوا کیا آپ کا نہیں ہوا حل ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں ابھی آپ تو ٹھیک ہیں نا ہاں اللہ کا شکر ہے میں نے سوچا میں پوچھ لوں کہیں آپ پر بھی کوئی الزام نہ آ گیا ہو اور آپ کہیں تھانے میں ہی بننا ہو گئے ہو اللہ کا کرم ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اگر شاہد صاحب ایسا ہو جائے تو آپ نے دیکھیں ٹینشن نہیں لینے ہیں بلکل بھی پریشان نہیں ہونے ہیں آپ ہمیں بتائیے گا آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم آپ سے ملنے ضرور آئیں گے آپ ایسا ہی ہو یا جان بوجھ کر ہم کو تنگ کرتا ہے ایسا سواری شاہد صاحب میں تو بس ایسا ہی آپ کو تنگ کر رہی تھی ہاں ہاں کوئی بات نہیں تم کرو تنگ اچھے چلیں آپ سیسا ہی بتاؤ دے نا کب آئیں گے آپ پورے گھر میں سب آپ کا بار بار پوچھ رہے ہیں اور سب آپ کو مس کر رہے ہیں ہاں بس کام مام سے پارک ہو کر جلدی آتا ہے ہاں ضرور شاہیے گا آپ یہی سمجھ لیں کہ ہم کوئی بھی کام نہیں کر رہے صرف اور صرف بس آپ کا انتظار کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر لیکن بڑا بہت کام مام ڈھونڈ لو اپنے لئے ایسا پارک بیٹھنا اچھا بات نہیں ہوتا ہے ویسے آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ انتظار بینا بہت بڑا کام ہے اور یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن دیکھیں ہم پھر بھی کتنی نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں آرے مجھ کو تمہارا نیک نیتی اور ایمانداری پر پورا بھروسہ ہے بکر نہ کرو ہم آ جائے گا جی میں انتظار کروں گی اچھا چلیں میں فون رکھتی ہوں آپ اپنا خیال رکھئے گا بائی ٹھیک ہے یہ تم نے اس کی خیریت پوچھی ہے یا دھیمی دھیمی سے بیزتی کی ہے یہ دھیمی دھیمی بیزتی کیا ہوتی ہے کر تو دی ہے تم نے وہ بچارہ آنے سے پہلے گھبرائے گا نہیں تو کیا دوڑتا ہوا آئے گا دیکھو وہ تھوڑا پریشان ہے اتنا سٹریس میں ہے تو میں بس اس کا موٹ تھوڑا سا لائٹ کر رہی تھی ہاں ویسے یہ کام تو تو نے بہت اچھے سے کیا کیا مطلب وہ ہس رہا تھا انجوائی کر رہا تھا میری باتوں کو اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ جس کی کمپنی کو انجوائی کرتے ہیں اور جس کی باتوں پر ہستے ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اس کو بھولتے نہیں ہیں ہو سکتا ہوا تم پہ ہس رہا ہوں چلو اگر ایسا بھی ہے تو پھر بھی اس کو میرا خیال تو آتا ہی رہے گا نا اور اگر میرا ساتھ اس کے ساتھ رہے گا ورنہ بچارہ ایسے ہی نا بس تھانے کچیڑیوں میں گھومتا پھرتا رہے گا اور پریشانی رہے گا ہاں کیا ہے تو تم صحیح رہی ہو دیکھیں نادر بھائی میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں غیلات بیانی کر رہے ہیں مجھے صحیح صحیح بتائیں بات کیا ہے پڑے کیا ہوا ہے سیدھے بھولنا پولس کو سی سی ٹی وی فٹیج ملی ہے جس میں لڑکی اکیلی گئی ہے لیاری سے فیصل اسے ٹیکسی میں چھوڑ کے واپس ہوں جبکہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ دونوں ساتھ بلکہ آپ نے تو یہ کہتا کہ لڑکے بھی ان کے ساتھ ہیں اب مجھے سچ سچ بتائیں کہ حقیقت ہے کیا دیکھو سیدھ بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو لڑکی کو گاڑے میں بیٹھا رہا تھا نا تو وہ ڈرائیور آگیا اس کو بچانے کا واسطہ ہے اور وہ لڑکی بھی خود کو بچانے کا واسطہ ہے آت پیر مارا تھا تو گولی چل گیا ہم سے اسے اس کا مطلب ہے کہ گولی آپ نے چلائی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کو پولیس والا ڈھونڈ ہے اس سے پہلے کہ اس کو پولیس والا ڈھونڈ ہے ہم کو خود اس کو ڈھونڈ کر ٹکانے لگانا ہوئے گا لیکن نادر بھائی تمہیں یہ کام پولیس سے پہلے کرنا پڑے گا پر ایک بات اور تم نے میرے ساتھ دو نمبری کی ہے لہٰذا اب تمہیں گاڑی تو نہیں ملی ہے ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ میں تمہیں اندر نہیں ہونے دوں گا ایکو سیٹ تم ہم کو دمکی نہ دے ہو یہ تم جانتا ہے کہ تم اندر ہم کو نہیں کرا سکتا ہے اور اگر ہم کسی طرح اندر چلا بھی کیا تو تمہیں باہر رہنے نہیں دیں گا اور تم کو بھی اندر آنا پڑے گا کیونکہ یہ سب تمہارا کہنے پہ ہوا ہے سمجھا اور وہ لڑکی کو ہم مارا یا پیسل کے ساتھ مارا ہوتا تو بولا تو تم ہی نے نا دیکھو نادر بھائی پھر اس وقت ہم دونوں لڑنے کے بجائے اصل مسئلے کو حل کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس سے ہم دونوں کو فائدہ ہوگا ٹھیک کہتا تم بس پھر کسی طرح ہم کو اس ٹیکسی کا نمبر لے کے دے ہوتانے سے ہاں وہ میں نے لے لیا ہے ابھی آپ کو سینٹ کرتا ہوں بس بندہ پھر ہم ڈونڈ لے گا ہاں اچھا تو پھر ہم چلتا ہے ٹھیک ہے پھر فون پہ رابطہ کریں ہاں ہم نے ٹیکسی سٹینڈ پہ جا کے سب سے بات کر لی ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے ہی ہے بندہ دکھا وہ فوراں فون کریں گے ہم سب بھلا کریں چلدی سے مل جائے پھر پولیس بھی تو ڈونڈ رہی ہوگی نا اس کو پھر پولیس کانا دلچسپی لیتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے کام میں اڑے ہمارا بات ہوا ہے علیہ میڈم سے اس نے وکیل مکیل کر لیا ہے بولا تا صبح آ جانا تم لوگ کوٹ ایسے یار ایک بات ہمارا ذہن میں آیا ہے کیوں نہ تم جا کے لڑکی کے باعث سے بات کرو اس کو سمجھاؤ کہ ہم لوگ ایسا لوگ نہیں ہیں اڑے تمہارا قیال ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق معلوق نہیں ہے پتہ نہیں ہو بھی سکتا ہے شاید اڑے وہ بہت چلاک آدمی ہے اسی نے پسایا ہوگا اس کو اور ہم کو تو لگتا ہے اسی نے اپنے بہن کو مروایا ہے بلکہ ہم کو تو پورا یقین ہے کہ اسی نے مروایا ہے اور الزام اس پر ڈال دیا اس نے ایک تیر سے دو شکار کیا ہے اگر اس نے مروایا ہے تو قاتل باہر سے نہیں آیا نادر بھائی ہوئے گا اڑے ظاہر ہے اور کون ہو سکتا ہے اصل میں لڑکی کے بھائی کو برا لگا ہوگا جب وہ ایک دو بار ہمارے گھر آیا نا تو ہم نے اس کو ملنے سے منع کر دیا اڑے لڑکی اب نوشین کا دوست تھا اس نے منع کیا کہ ہم کو اپنے بھائی سے نہیں ملنا تو ہم نے منع کر دیا اور سیم یہی پیسل کے گھر والوں نے کر دیا تو اس کو آ گیا غصہ اور اس نے اٹھا کے لاش پیسل کے گھر کے آگے ڈال دیا اڑے کیسا ظالم لوگ ہے اس دنیا میں اور ہم نے بات کیا علیہ میڈم سے کل تم فکر نہ کرو وہ دیکھ لے گا سب ٹیک ہو جائے گا ہاں کل تک کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا انتظار کرنے کے سوا ہم لوگ اور گھر بھی کیا سکتے ہیں چلو ابھی چلو چلتا آپ کو تو معلوم ہے نا مجھے شاپنگ کرنے کا کوئی شاپ نہیں ہے کوئی بات نہیں شاپ نہیں ہے تو شاپ پیدا کر لو بھئی یہی عمر تو ہوتی ہے انجوائی کرنے کی بات میں تو انسان ذمہ داریاں سمحان سمحان کے زندگی گزر جاتی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے باز کی بات نہیں ہے یہ صرف کہنے کی باتیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اڈے تم بھی انس کی باتوں میں آ جاتا ہے اس کو کچھ بولتا نہیں ہے سبھے سبھے کئیسا باتیں کرتا ہے اس کے موٹ کانا ستی اناس کر دیتا ہے وہ تم کو بولا نا کہ ایک مہینہ ٹھہرو ہم کو ٹائم دو پھر پوری زندگی مچھلیاں پکڑتا رہنا اس کے ساتھ سامندرت موسیقی اروج چاہے بنا دو نہیں میں بس تھوڑی دیر میں سو جاؤں گی اچھا کل تم نے یونیورسٹری تو نہیں جانا نہیں کل تو نہیں جانا کیوں حیریت ٹھیک ہے کل ہم شاپنگ پہ جائیں گے تم تیار ہے نا آپ کو تو معلوم ہے نا مجھے شاپنگ کرنے کا کوئی شاپ نہیں ہے کوئی بات نہیں شاپ نہیں ہے تو شاپ پیدا کر لو بھئی یہی عمر تو ہوتی ہے انجوائی کرنے کی بات میں تو انسان ذمہ داریاں سمال سمال کے زندگی گزر جاتی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ صرف کہنے کی باتیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اگر تم کوشش کروکی تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ سب نارمل ہو جائے گا وقت سب سے بڑا مرہ میں ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہتا پہلے پھر بھی ماما کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی دیکھو تمہاری ممہ اپنی زندگی گزار چکی ہے اب تم نے گزارنی ہے تمہاری ممہ کیا یہ چاہے گی کہ تم اس طرح زندگی جی ہو تم خوش ہوگی تو ان کی روح بھی خوش ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں تو بس ٹھیک ہے کل تم دیار ہے نا کل ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے ہاں ہلو یہ تو تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر بس اس کو روک کر رکھنا کچھ بولنا نہیں اس کو کہیں لفڑا سمجھ کے وہ بھاگنا جاوے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے کیا ہو گیا کیسا لفڑا تم ان چکڑوں سے باز نہیں آئیں گا اڑے ابا لفڑا ختم ہو گیا ہے وہ بندہ مل گیا ہے جو لڑکی کو لے کر گیا تھا کم سا بندہ تم کہاں بھاگا جا رہا ہے ہم کو بتا کے جاؤ آج کل کے حالات بلکل ٹھیک نہیں ہیں اڑے اممہ وہ ٹیکسی والا جو اس رات لڑکی کو لے کر گیا تھا ہم لوگ کب سے اس کی تلاش میں تھا پس اممہ وہ لڑکا فیصل کیلئے گواہی دے گا اور ہمارا دوست فیصل چھوٹ جائے گا ہم اتنے عرصے سے ڈونڈ رہا تھا اس کو بس اممہ دعا کرو ہمارا دوست فیصل کے لئے ڈیک ہے اے اممہ سے انہی لفڑوں کے لئے دعا کرانا خود اپنا لئے کوئی کام نہیں کرتا ہے نہ ماباپ کے لئے کام کرتا ہے اڑے تم بھی ان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اس کو کچھ بولتا نہیں ہے سبھے سبھے کئیسا باتیں کرتا ہے اس کے موٹ کا ست اناس کر دیتا ہے وہ تم کو بولا نا کہ ایک مہینہ ٹھہرو ہم کو ٹائم دو پھر پوری زندگی مچھلیاں پکڑتا رہنا اس کے ساتھ سامندر اڑے یہ ہی تو ہم بول رہا ہوں ہمارا مرنے کے بعد مچھلی پکڑے ہی رہن ہم کو کیا پرک پڑتا ہے ماباپ تو اولاد کا ترقی اس کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے نا یہ ہم کو دکھاتا ہے پولیس کا کیس پوٹبال کا میچ دوائی کا مسلہ کوئی بھی مسلہ ہوتا ہے وہ حل کر لیتا ہے نا اب وہ بولا ہے کہ ایک مہینہ ہم کو دے دو اب تو ہم کو بتاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ مچھلی پکڑے گا تو کتنا کمالے گا نہیں کمائے گا نا ہمارا گجارہ ہوئیں گا نہیں ہوئیں گا اور نہیں تمہارا کرزہ اتریں گا ناشتہ تو کرو ناشتہ تو کرو زیار کر دیا ناشتہ ناشتہ کرو موسیقا 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 اڑے پولیس نے تمہارا گاڑی کا نمبر دیکھ ہی ہے وہ ڈونڈ رہا ہے تیرے کو ڈونڈ لے گا تو کب تک چھپیں گا بھائی آپ جیسا بولو کہ میں بیسا کر لوں گا پس اللہ کے بات سے مجھے مان نہ نہ مات بھائی میرے چوٹے چوٹے بچے ہیں بچ بھائی وہ یکی موجہ جائیں گے وہ برباد ہو جائیں گے بھائی اروج کی زندگی میں ٹریشڈی ہو گی تھی نا اسی لیے ورنہ وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح سچ بات تو یہ ہی ہے میں بھی یہ چاہتے ہوں کہ اروج بھی نارمل ہو جائے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ بالکل نارمل ہے بلکہ تو پڑھائی میں تو بہت ہی لائک ہے دیکھو بھائی ہم لوگ بہت مجبور ہیں ہمارا دوست نہاں قتل کے گیت میں پس گیا ہے ایک لڑکی تمہارا گاڑی میں بیٹھ کے گیا اس کا قتل ہو گیا کچھ نہیں پتا مجھے اس میں شامل نہیں کرو یار کدا کو مانو شامل کیسے نہیں کریں تو ہی تو ایک اکیلا گواہ ہے اس قتل کا بھائی میں نہیں ہوں گواہ مجھے گواہ مت بناو ہم مرنا نہیں چاہتا ہے لیکن ایسے ہم جی بھی نہیں سکتا ہے اب بھائی احمد کرو احمد کسی کو بولو عدالت جاؤ تو کچھ بنے گا ہو سکتا ہے ہم غریبوں کے لئے بھی کوئی قانون ہوئے گا ویسے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے اور میں نے تمہیں بتایا تھا اس دن پوچھ رہی تھی اس کا پیورکوف مد بناو مجھے سب پت ہے وہ جو اس کے اببہ کی بیوی ہے نا دھائی ناویلی دلہن وہ اپنے میاں پر امپریشن ڈال رہی ہوں گی تمہاری بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہو اور دیکھنا کچھ عرسے بعد نا یہی ان کی شکایتیں لگا کر اس کو بیزت کروایا کریں گی سر وہ سر جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آرہی تمہاری بات اور ہاں یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کو تم نے کہاں سے اٹھایا تھا سر وہ لیالی کے اس ٹاپ سے بیٹھی تھی سر اور پھر اس کو کہاں چھوڑا تم نے سر وہ سر وہ راستے میں سر اس کو کال آئی کہ تمہارا بچہ لوگ پڑھنے کے واستہ آتا ہے یا پھر یہ جاسوسی کرتا ہے ماں بچہ لوگیں گلی میں کھیلتا ہے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا تو پتہ چلتا ہے ہم کو ایک بار سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ اس کا باعث سے ملنے کیوں آتا ہے سیانے لوگ بولتے ہیں جب آتمی کا موت قریب آتا ہے تو اس کو ایسے خیال آتے ہیں اس کا ماں باپ کو آب میں آتا ہے جاگر مر گیا ہو تو تم ایسا کیوں بولتا ہے اللہ تم کو لم بھی عمر دے ہم کو تمہارا ضرورت ہے تم ایسا نہ بولو دل آمر کے اپنا دیکھو صاحب ہم بھی تم کو بتا رہا ہوں یہ احسان تم نے ہم پر نہیں خود پہ کیا ہے اگر ہم کو اندھر کرانے کا شوک ہے نا تو ابھی بولو ہم جا کے تانہ میں سب بول دیتا ہوں تو سمجھا نہیں نادر بھائی یار یہ بلیک میلنگ چھوڑ دو گاڑی والی کچھ بھی نہیں ہے ناممکن ست سے آگے نکلنا ہے اپنا وقت بدلنا ہے ہم کی مارا ماری ہے کوشش اپنی جاری ہے چل جائے اپنی گاڑی لیاری سے کماری یاری سے کماری موسیقی لیاری سے کماری دنیا سے گبرانا کیا مہنت سے سروانا کیا اب مڑ کرنا دیکھیں گے جیدیں گے ہم جیدیں گے ہر خطرے کو آم لیا رستہ ہم نے نام لیا من دل ہم نے ہے تاری لیاری سے کماری موسیقی